بھائی ہیں عمران بھائی کہتے ہیں کہ ان کی دیدی جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر ہے اس پہ پہلے بھی انہوں نے ایک سوال کیا تھا اللہ خیر کرے ان کو اپنی دیدی سے مار نہ پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ ان کو اپنی آئی ڈی بنانا ہے اور آئی ڈی کے لیے اسکیوز می وہ کہتے ہیں دیدی نے ایک عورت کی تصویر لگائی وہ برقے میں جو بائک پہ بیٹھی نہیں ہے مطلب فرضی تصویر ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری دیدی وہ تصویر ہٹا کے اپنی لگانا چاہتی ہیں اور وہ بغیر برقے کے لگانا چاہتی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ اس سے مجھے مطلب گرافک ڈیزائننگ کا کام ہے تو لوگ مجھے کانٹریکٹس ملیں گے اور یہ وہ میری بہن یاد رکھیں بھائی آپ نا تھوڑی دیکھرے سائٹ پہ ہو جائیں دیدی سے مار کھائیں گے میرا پیغام ان تک پہنچا دیں سن لیں یہ بات اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں بہن آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں سوشل میڈیا پہ جس بہن کی پروفائل ہے یا کسی بھی ویب سائٹ پر ویڈاوٹ پکچر ہے تب بھی وہ ولن ریبل ہے اس کو یعنی کہ لڑکے اپروچ کریں گے ناٹ فر بزنس ناٹ فر ورک بٹ فر ادر ریزنس مطلب اردو میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بزنس کو ایک سہارہ لیں گے اور اس بہانے سے کسی اور مقصد کے بیچے ہیں آپ بہت قیمتی ہیں یاد رکھیں چور ڈاکو جو ہوتا ہے نا وہ بڑے راستے اختیار کرتا ہے مگر جب آپ کا پروفائل پر پچر بھی لگ جائے گا بغیر نقاب کے اس کے لئے تو دروازہ کھل گیا اب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہاں اس کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے لا الہ الا اللہ یہ بہت خطرناک ہے اس لائک آسکنگ فور ٹربل دیکھیں سونے کی انگوٹھی بنسبت اس کے کہ آپ اس کو گھر کی کھڑکی کے باہر رکھ دیں کہ ہر آتا جاتا بندہ اس کو دیکھے اس کو چور جلدی اٹھائے گا تو اس لئے پروفائل پکچر میری جتنی بہنیں پلیز اپنی پروفائل پر یہ نہ تصویریں اپنی ذاتی لگایا کریں کسی کی بھی نہ لگایا کریں آپ ایکٹرز ایکٹرس کی لگا لیتی ہیں اکٹرز ایکٹرس کی لگا لیتی ہیں ایک سلوشن ہے ان کے بھائی نے سجیسٹ کیا کہ کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ نقاب پہ اور پلس گلاسز لگا لیں تو اپنی تصویر رکھ لیں تو اس میں آنکھیں بھی چھپ جائیں گے دیکھیں بھائی میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں گا یہ دنیا اتنی متعصب ہے بہت متعصب لوگ ہیں اکثر لوگ نقابی بہن کو جتنی مرضی وہ ٹیلنٹڈ ہو اگنور کریں گے بزنس نہیں دیں گے because they don't like نقاب یہ جو بیمار لوگ ہیں ذہنی بیمار لوگ اللہ ان کو ہدایت دے شفاہ دے ایسا کرتے ہیں لوگ people discriminate نقابی sisters مسئلہ پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ اسی زمن میں ایک اور بھی ہے کہ آپ اگر نقاب پہن کر بزنس نہیں کرتی فیس دکھاتی ہیں تو بھی مسئلہ ہے تو بھی آپ کے لوگ فیس کی طرف دیکھے اٹریکٹ ہوں گے اور کہیں گے ہاں یار چلو سو پچاس لگائیں گے کچھ اور بھی ملے گا نا حضب اللہ آنکھوں کی تھندک استغفراللہ مردود لوگ ہیں یہ دونوں مسئلوں میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے نقاب میں بھی نقصان کیا ہو رہا ہے بہت سارے لوگ بزنس نہیں دیں گے تو what is better not to have any picture تاکہ لوگ آپ کو premature judgment نہ بنائیں آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں premature judgment نہ بنائیں یعنی پہلے سے ذہن نہ بنا لیں کہ ہاں اس نے یار چہرہ بھی لگایا تو میں اس کے ساتھ لٹ بھی کر سکتا ہوں یا دوسرا کہ ہاں یار یہ تو مذہبی اس سے گرافک ڈیزائن کیا کروانی اس کے تو گرافک ڈیزائن میں بھی اسلام اور نقابی نظر آئے گا دیکھیں نا دونوں یہ انتہائیں better not to have your ID not to have your personal face there اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا actually business زیادہ آئے گا کیونکہ اگر میں profile دیکھنے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی مجھے بس یہ بتا آپ گرافک ڈیزائنر ہیں i'll give you the job کام اچھا ہوا i'll pay you good simple as that keep it professional تو یہ بہتر ہے یہ male dominant society ہے وہاں پہ آپ یہ اپنے آپ کو expose نہ کریں اور اس کا میں آپ کو دلیل دوں گا مطلب social دلیل دینے لگا ہوں movie industry کا آپ نے حشر دیکھا جو couch warmer ہوتا ہے اس کو بڑا رول ملتا ہے یا ہوتی ہے actually ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ unfortunately this is what they're doing استحصال ہو رہا ہے بہنوں کا تو یہ بڑا مسئلہ ہے اور جو بہن movie industry میں film industry میں جاتی ہے اور وہ مرد کو استعمال نہیں کرنے دیتی خود کو اس کو کیا ہوتا ہے اس کو بڑے رولز نہیں ملتے اور کئی اس معاملے میں مرد بھی مارے جاتے ہیں خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سارا تو یہ movie industry سے آپ مثال لے لیں کہ جو بیچاری شریف ہوتی ہے اس کو شریف یا تو وہ رہنے نہیں دیتے یا اس کو پھر جو دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں نقصان ہی نقصان ہے بہنوں کا تو یہ جو public میں جانا اس لیے چار دیواری آپ کے لئے بڑی محفوظ ہے تو آپ کوشش کریں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام حرام ہے میں نے پہلے اس میں بتا دیا کہ آپ اس میں کریں لیکن محتاط ہو کے کریں ایسے طریقے سے کریں کہ آپ کا کوئی نہ تو ایڈوانٹیج لے نہ جائز طریقے سے آپ کا نجائز فائدہ اٹھائے آپ کی عزت پہ حرف آئے اور نہ ہی کوئی آپ کو پرقے نقاب میں دیکھ کر آپ کے خلاف ججمنٹ قائم کر لے دونوں چیزوں سے بچیں دیکھیں آپ نہیں جانتی ہمارے معاشرے کے مرد بڑے کئی سارے نہیں میں کہہ رہا کئی بڑے بے شرم ہوتے ہیں عورتوں کی تصویریں ڈاؤنلوڈ کی اس کے ساتھ اپنی تصویر لگائی فوٹو شاپ ایسا کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا you are exposing yourself to a great risk اور یہاں پھر تھانے جانا میں تو ڈرتا ہوں بھئی میری کوئی ماں بہن بیٹی کبھی تھانے نہ جائے خوف آتا ہے وہاں پہ بھی بیڑیے بیٹھے ہیں اللہ بچائے ان سب کے شر سے تو میں یہ کہہ اگین میں یہ نہیں کہہ رہا سارے برے ہیں کہ سارے مرد نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نہ سارے مرد ایسے ہیں نہ ساری عورتیں ایسی میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ it is better for you to operate without your picture whether in نقاب اور without نقاب دونوں cases میں ریکمینڈ نہیں کرتا دونوں کے اپنے اپنے pros and cons ہیں واللہ عالم